اسلامباد ہائی کوٹ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور جنرل فیض حمید سے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی مدت مکمل ہونے سے پہلے انٹرویو دینے پر جواب طلب کر لیا ماضی قریب میں مختلف صحافیوں کو آف کیمرہ انٹرویو دینے اور مختلف واقعات کی منپسند توجہات پیش کرنے پر اسلامباد ہائی کوٹ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاورت توڑنے اور مختلف واقعات کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیان کرنے کے ازام کے مقدمے میں جنرل باجوا جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئیے میں مقدمہ اندراج کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے جنرل قمر جاوید باجوا جنرل فیض حمید صحافی جاوید چودری ایف آئیے صحافی جاوید قریشی شاہد میتلا پیمرہ اور پریس اسوسییشن آر پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہیں عدالت نیر آولپنڈی کے رہائشی آتف علی کی درخواست پر تحریری حکم میں کہا کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئیے کو مقدمہ اندراج کے لیے درخواست کے بعد بار بار استدعہ کی گئی تاہم اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا جبکہ پیمرہ کو بھی پابندی کی درخواست کی گئی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا عدالتی حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعہ کی ہے کہ ایف آئیے کو حکم دیا جائے کہ جنرل قمر جاوید باجوا فیض حمید صحافی جاوید چودری اور شاہد میتلا کے خلاف مقدمہ درچ کر کے کارروائی کی جائے راولپنڈی کے رہائشی آقیف علی نے دائر درخواست میں کہا کہ غلط اور منگھڑت طریقے سے مختلف واقعات کو بیان کر کے جنرل باجوا اور جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی اور اخلاق رکاوٹ عبور کی اس پر وہ سنگین جرم کے مرتقیب ٹھہرے ہیں ایف آئیے مقدمہ درچ کر کے سخت ایکشن لے درخواست گزار نے صحافی اور کالم نگار جاوید چودری اور شاہد میتلا کے ریٹائر جنرل باجوا سے ہوئی ملاقات کے تناظر میں لکھے گئے مزامین درخواست کا حصہ بناتے ہوئے کہا کہ جاوید چودری اور شاہد میتلا نے محض ویورشپ کے لیے کالمز لکھے جس کا معاشرے پر منفی اثر ہوا میں نے کالمز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ کیسے یہ مافیہ معاشرے کو پراغندہ کر رہا ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آر میں ان کالموں سے ریاستی ادارے کی منفی تصویر پیش کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ کالموں میں بیان کیے گئے واقعات عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان ادم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہیں آزادی اظہار رائے کی آر میں مجرمانہ رویہ سامنے آیا ہے اس لیے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی ہے لیکن ایف آئیے نے کوئی کاروائی نہیں کی عدالت مقدمہ درشکر کے فوری کاروائی کا حکم دے عدالت نے حکم نامے میں ایف آئیے جنرل باجوہ جنرل فیض حمید صحافی جاوید چودری شاہد میتلا پیمرہ اور پریس ایسوسییشنہ پاکستان کو نوٹس جاری کر دیئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا